نمازکار آپ سبھی کا جنتہ کا راجب بہت و سواگت ہے اس وقت ہم ابھی بھی اتر پردیس کے سونفت جلے میں ہمارے ساتھ ببو سنگزی ہیں بڑے کمال کے کسان ہیں آپ دیکھیں گے نیچے یہاں پر حلدی لگی ہوئی ہے اور اوپر دیکھیں گے آپ آم کے پیڑ لگے ہوئے ہیں اور بغل پہ آپ دیکھیں گے بیگن ہے مرچ ہے دھان ہے تو یہ ببو سنگزی کا خیت ہے لیکن اگر ہم یہاں پر آٹھ سال پہلے آئے ہوئے ہوتے تو یہ خیت آپ کو بلکل پلین دکھائی دیتا اس خیت پر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ایک دو اک کا دک کا پیڑ جو اپنی مہنہ سے جم گئے ہوتے ہو گئے ہوتے بڑے ہو گئے ہو تب موجود رہ دے برنہ یہاں پر کچھ نظر نہیں آتا لیکن یہ کمال ہے آنیا گرین انرجی کا کی ببو سنگزی نے سولر پینل آٹھ سال پہلے یہاں پر لگائے اور آٹھ سال بعد ان کا پورا خیت یہ چاروں طرف دیکھ ہم ان سے کائدے سے بتائیں گے تو ببو سنگزی سب سے لو جنتہ کر آجوں بہت سواگت ہے آپ کا بسکٹ کائے لیے ہیں آپ پانی بلانے کے لیے چلی تو ایک چی اور ہم آپ کو بتا دیں یہاں سونبتر جلے بڑا اچھا کلچر ہے کوئی بھی آتا ہے ہم تین جگہ رکے ہیں پہلی بار جہاں گئے تو وہاں پر انہوں نے بسکوٹ لائے دوسری بار جہاں گئے تو وہاں پر وہ گڑکی ڈھیلی ہوتی ہے وہ لے کے آئے اور یہاں پر ببو سنگزی ہماری لیے انتظام کرے ہیں دل سے اپنے بسکٹ لگائے دل سے کھلائیں گے تو یہاں پر اور جلے باسی جو دیکھ رہے ہیں وہ ضرور اس کلچر کو ایڈپ کریے کیونکہ پانی اگر ایسے پیتے نہیں پی پاتے کچھ کھا کے پیتے تو پانی زیادہ پی جاتے ہیں عزیب اببو جی تو چلیے سب سے پہلے تو ہم بات کر لیے کہ آٹھ سال پہلے کیا تھے آپ اور کیسا آپ کا کھیتا اور آج کیسا کھیتے آٹھ سال پہلے مطلب ٹھیک تھا بیجلی و جلی نہیں آت پاتی تھی بیجلی سب زیادہ پرسان تھے تو بولٹیج نہیں مل پاتا تھا اسی لیے ہم نے سولر پینل کا استعمال کیا دوزہ چودم لگا ہے دوزہ چودم لگا ہے دوزہ چودم لگا ہے دوزہ چودم لگا ہے مطلب بجلی پہلے آ گئی یا پانی برز گیا تب تو کھیتی ہو گئی برنا سب چوپٹ ہے یہ آپ نے کب سے دوزہ چودم ہے دوزہ چودم کیسے کیا کہانی ہے کہاں سے آپ کو جانگاری ملی کیسے کیونکہ ابھی بھی لوگ بھروسہ نہیں کرتے ہیں کہ ہاں ہم اس سے سولر پین پینل سے اپنے کھیتوں کی سچائی کر سکتے ہیں فصل اچھی لے سکتے ہیں تو آپ کو اس سن میں کیسے بھروسہ ہو گیا دوزہ چودم میں جو آسوانی سمجی تھے انہی سے یہ سسٹم ہے انہیا گرین انرجی کا تو اس میں میرے تھے بائی ساب ہم انہیں نے جور دیا ان کو تو لگوا دیئے ابھی چل رہا ہے ٹھیک تھا ابھی چل رہا ہے آپ کے دکھا دیکھے کتے لگ چوکے ہیں ابھی یہاں پر یہاں درد بغل میں تین چار لوگ لگوا ہے آس پاس بلکو بس ایک کلومتر کے دائرے میں چل بڑی ہم چلتے 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 یہ ناریل کا پیڑ ہے یہ ہلدی ہے سب کچھ لگائیں پبو سنگی چلتے 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 اپنے کالے بیگن اور ہمیں دکھائیے گا مرچ دکھائیے گا تھوڑا اور ساتھی باتا یہ کتنا پانی آپ اس سے لے پاتے ہیں کب کب لے پاتے ہیں اس میں تو پانی کا تھوڑا آبھا ہے برسات ہوئی نہیں جیدہ تو اس لیے ہم ڈیڑھ انچ کا ڈال دی ہیں تو برابر پر پر چلتا ہے اگر باریس ہو جاتی ہے تو ہم پاً آبھا ہے آپ کو دنیا پانی آرام سے دے گا دے گا اس کے لیے دکھر رکھے گا آبھا ہے بیتے ہیں باطلا عدل باطلا ہو تو بڑی سوڑی ہوگی بادل کالا ایک دم بیلکل بادل ہو گا تو چھوڑے گا نہیں ایک دو منٹ کیلئے چھوڑے گا نہیں تو پسر بادل ہٹتا جاتا ہے پانی چلتے چلتا ہے پانی چلتے جاتا ہے جانتے بادل چھتے جائیں گے کیتنے بجمالوں جیسے ایسی دھوپ ہے دو انچی پانی ہوتا یہاں پر پان پچھے سے پانی دیتا پورا دیتا پورا دیتا صبح ساتھ بجے سٹارٹ کر دیتے ہیں اس میں پانی چلتا ہے ساڑھے پانچ بجے تک چلتا ہے صبح ساتھ سے لے گر سام کے ساڑھے پانچ بجے لگاتا چلتا ہے یہ مطلب ہے یہ کسان ہے چھوٹا یا بڑا کسان ہے تو دونوں کو کتنی کھیتی ہے جو سولر پینل سے اس سسٹم سے اپنے لوگ سیجھ سکتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں دس بیجا کے آس بس بنا دے گا بڑھی اچھا کھیتی کر رہے ہیں ہم کر ر رہے ہیں پورا اسی سے کر رہے ہیں کیوں کہ سچائی کرنا پڑتا ہے ہم بہت دول لے جاتے ہیں وہاں جا دھان کی روپائی وہاں رہے ہیں وہاں آرام سے پانی وہاں پر چلا ہے اس سے پہلے مالو بجلی تھی یا ڈیجل تھا کچھ استعمال کرتے تھے اس میں کتا خرچاتا تھا اس میں کتا بچ جاتا ہی اور تھوڑا بتائیے گا مطلب اس کا سسٹم ہے کہ سوبا سے چلا دیے سام تک سچائی اللائن بجلی آتی ہے بیس بیس میں کٹاوتی ہوتی ہے کب آئے گی کب نہیں آئ کب آئے گا تو سوبا سے سٹارٹ کر دی اپنا سام تک چلتا ہے کوئی دکھنے ہم گھر پہ چلے جائیں گے کوئی بان دی موٹر چلتا رہتا ہے کسی کسان کی بیس بیگا تو کیسے سچ پائی نہیں سچ پائی سچ پائے گا تھوڑا 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 مطلب کیاری کیاری میں لگائے گا پانی تو چلے گا لیکی بیس بیگا بہت ہو جائے گا مطلب سسٹم اور بڑا لینا پڑے گا اور پانی جیادہ ہے تو کل لے گا آرام سے کل لے گا جیادہ پانی تو آپ کے کتنی گہرائی میں پانی ہے اس میں ہمارا مطلب دو سو بیس فٹ کر آیا ہے بورنگ دو سو بیس فٹ ہے تو یہاں پر گہرائی بھی بہت میٹر کرتی ہے یہ بھی آپ دیکھئے گا دو انچ کا پانی لگا ہے نا وہ نبی فٹ ہے اور سو فٹ کے انتر پر ہے اس کو اس میں ہم ڈیڑھ سو چلا رہے ہیں غراری ہے اس لیے بارسات ہوئی نہیں بڑی ہے تو مبو سنگھ جی کا گھر ہے وہ دور آپ کو دکھ رہا ہوں گا پینٹ جو ہے وہ گھر ہے بڑا خوبصورت ہے گھر بھی ان کا پاس میں خید بھی پاس میں اور گریری میں آگے بہت مجھا آیا ہمیں دوب میں کھڑے ہیں لیکن دوب کا احساس نہیں ہو رہا چونکہ چھاؤں سے چل کے آئے ہیں بیگن بھی آپ دکھا دیجو ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا دو ہزار چودہ میں آپ نے دیکھا بیگن بھی آپ کے تھوڑا دیکھ لیتے ہیں بیگن کہاں ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کا پہلے آپ گھراول مارکیٹ میں گھراول مارکیٹ میں پانچ کلومیٹر دور ہے پانچ کلومیٹر دور ہے بیگن ہو گیا سادہ مرچی ہو گئی بڑھیا تو جو ہزار چودہ میں جب آپ نے لگایا تو کچھ دکھتے آئی اس میں پلانٹ میں کچھ سمسیا آئی ہو وہ تو ایک بتا رہے ہیں پانی چل گیا تھا کھل گیا تھا کمی ہماری تھی پانی کے ویسے پانی کو جیسے نہیں کوئی دکھر نہیں تھا برنا کوئی سمسیا نہیں ہوتی مطلب اور کسان بھاگی مالو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اور بیڈیو دیکھ رہے ہیں تو انہیں کیا سلاحے دیں گے کتے پر تصد آپ خوش ہیں اس کو لگا گے ہم خوش ہیں 90% خوش ہیں بس برسات ہو رہی تو ٹھیک ہے نہیں بلکل مطلب اگر ایک تو بارس ہو گئی تو دھوپنی رہنی ہے تو بارس سے سجھ جائے گا اور اگر بارس نہیں ہوئی دھوپ رہنی ہے تو اس سے سجھ جائے گا مطلب کوئی ویسی سمسیا نہیں چلیے ہم لوگ اس وقت ببو سنگ جی کے ساتھ تھے پاس تھے ان کے خیت پر تھے اور یہاں پر ہمارے دائنے ہاتھ طرف دیکھیں گے سولر پینل ہے یہ ان کا ایک مکان ہے جو خیت کے پاس بنا ہے آنیا گرین انرجی کی سولر پلیٹس یہاں پر لگی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی دکت نہیں ہے آٹھ سال سے لگا رہے ہیں تو آپ بھی بھروسہ ان پہ کرسکتے ہیں اور لہ لہاتے ان کے خیت ہیں ان خیتوں پر بھروسہ کرسکتے ہیں اور ہماری بات پر بھروسہ کرسکتے ہیں اور ہماری بات پر بھروسہ کرنے سے پہلے آپ خود جانچی پر رکھیئے اور اگر استعمال کر رہے ہیں تو خود بھی آپ کے خیت اگر ہیں دس بھی گا پندرہ بھی گا بیس بھی گا تو ان کے استعمال کر کے آپ کا کھرچ بھی بچے گا اور انکم آپ کی اچھی خاصی ہو جائے گا اور کچھ آڈینس کو کہنا چاہیں گے باببو سنگ جی کہنا چاہتے ہیں جس کو لگوانا ہے اچھا سسٹم ہے لگوانا لیجیے بڑھیاں ہے دکت نہیں ہے چلیے لگوانا ہے کوئی دکت نہیں ہے کوئی دکت نہیں آئی ہے تو چلیے یہاں پر دھان کے بھی کھیت ہیں یہاں پر سون ودر میں بہت زیادہ دھان وہی جاتی ہے بیگن بھی لگائے ہیں مرچی بھی لگائے تو آپ بھی جو کر رہے ہیں تسلی سے کرتے رہیے سفل ہوتے رہیے مسکراتے رہیے اور دیکھتے رہیے جنتا گھراج میں راگبین راجپوت دھانواد